بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب رمضان مبارک کا اختتام چل رہا ہے رمضان مبارک اب جو ہے ہم سے رخصت ہونے والا ہے اس وقت جو ہے تمام لوگ کے اندر خصوصا ہماری جو ماں اور بہنیں ہوتی ہیں اس میں ایک مسئلہ بہت زیادہ چھڑ جاتا ہے وہ یہ کہ قرآن کو کیسے بخشنا ہے میرا تو قرآن ہی پورا نہیں ہوا کیسے ہوگا پورا قرآن نہیں ہوا میں کیسے بخشوں گے اس کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بخشنا ضروری ہے یا قرآن پورا کر کے بخشنا ضروری ہے اس طرح کی بہت ساری confusion ہوتی ہیں مثلا ایک آدمی ہے اس نے پورے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کی اس کے بیس پارے ہی ہوئے اب دس پارے کہہ گا کہ میں کیسے اپنے اببا کو یا اپنے امی کو یا اپنے دادا کو بخشوں کیونکہ میرے تو بیسی پارے میں پورا قرآن نہیں ہوا تو سمپل لوجک سمجھ لیجئے کہ آپ کو قرآن کریم جب پڑھتی ہیں آپ یا پڑھتے ہیں آپ تو ہر لفظ پر دس دس نیکیا ملتی ہیں کم سے کم رمضان بھی اس کی تعداد اور بڑھ جاتی ہے کم سے کم دس اور زیادہ کی تعداد جو میں واللہ رب العزت کو پتا ہے تو آپ نے جتنا قرآن پڑھا اتنا جو ہے آپ کو سواب مل گیا اور یہ بلکل سیم بخشنے کا کیا ہے آپ نے دل میں نیت کرنے کے میں یہ قرآن جو ہے فلان شخص کی اسالے سواب کیلئے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہیں تو اس تک کے سواب پہنچتا رہے گا اور اس کے آپ کے اندر سے بھی سواب کم نہیں ہوگی یہ سیم سیم اس طریقے سے جیسے آپ کے پاس موبائل کے اندر شیئر ایٹ ہے یا زینڈر ہے اس طرح کی چیزیں ہیں اگر آپ کسی فائل کو اس کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے یا شیئر ایٹ کے ذریعے زینڈر وغیرہ کے ذریعے یا کسی بھی فائل ٹرانسفر سوفٹ وغیر کے ذریعے آپ کسی شخص کو دیں گے تو وہ فائل آپ کے پاس بھی موجود رہے گی اور اس کے پاس بھی پہنچ جائے گی سیم اسی طریقے سے عبادات جو ہوتی ہیں اس طرح کی عبادات جو ہوتی ہیں اس کا بھی سیم یہی کنڈیشن ہے کہ اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کیے تو اس کا سواب آپ کو ملا ہی ملا جیسے ہی آپ نے نیت کی تو اس تک وہ پہنچ گیا لیکن بہتر سنت طریقہ یہ کہ دعا کے ذریعے بخشا جائے تو آپ نے جیسے ہی اس کو بخش دیا اس کو اصال سواب کر دیا تو آپ جو ہے اس کے پاس بھی اس کا سواب پہنچ گیا تو آپ کے پاس بھی ہے اور اس کے پاس بھی وہ سواب پہنچ چکا ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہو گیا کہ کیا پورا پرانی بخشنا ضروری ہے نہیں آپ نے جتنا پڑا اتنا بخش سکتے ہیں ہاں جیسے دو لوگوں نے مل کر کے پڑھا یا میں نے بیس پارے پڑھے میں چاہتا ہوں میرے آبا اوزاد گزر چکے ان تک جو ہے میرا پورا پرانی کریم کا سواب جائے اب ایسے اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ جیسے کسی نے دس پارے پڑھ لیے میں نے بیس پارے پڑھے تو اب کیا کرنا ہے میں بیس پارے کا سواب جو ہے وہ اپنے آبا اوزاد تک پہنچا دوں گا اور اس کو کہوں گا کہ بھائی آپ نے جو دس پارے پڑھیں اس کا سواب جو ہے وہ میرے آبا اوزاد تک پہنچا دیجئے ازالے سواب کر دیجئے ان کے لئے دعا کر دیجئے تو وہ دس پارے کا سواب ادھر سے بیس پارے کا سواب میرے طرف سے یہ پورا قرآن مکمل ہوگا ہے انہوں نے جو دس پارے پڑھیں اس کا سواب ان کو ملے گا میں نے جو بیس پارے پڑھیں اس کا سواب مجھے میرے پاس موجود ہے تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ خبرانے کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کوئی قرآن بخشنا یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے آپ نے بس دل میں نیت کرنی یہ قرآن کریم میں پڑھ رہی میں پڑھ رہا ہوں اس کا سواب جو ہے فلا شخص کو پہنچ جائے بس لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے واللہ کے حضور دعا کریں دروش شریف پڑھیں شرح فاتحہ پڑھیں اس کے بعد جو ہے دعا کریں اور دعا کرنے کے بعد جو ہے جس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جس شخص کو بھی چاہیں آپ جو ہے بخش ہکتی ہیں امیدیں کہ یہ مسئلہ آپ کا واضحہ اور کلیر ہو گیا ہوگا دعا کی درخواست ہے والسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ